جی خرگوشوں کو سیحت مند بنانے کے حوالے سے یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی اگر آپ کے پاس ٹیپ نہیں تو اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ ہماری نیوزی لینڈ وائٹ کی مادائیں ہیں ایک کیج میں بڑی مشکل سے دو آتی ہیں اب آ جاتے ہیں ان کو سیحت مند بنانے کے لیے ان کو کیا کرنا پڑتا ہے تھوڑی کمزور ہو گئی تھی نا تو سب سے پہلے تو آپ کا اپنا طرف عارف کر رہا ہوں میں جمعی بھائی آرز کر رہا ہوں جہاں میرا بڑی فارمی کمری پاکستان سے اب آ جاتے ہیں خرگوش کو سیحت مند بنانے کے لیے ابھی چونکہ بریڈن کا سیجنہ شروع ہو گیا تو آپ کو بتاتے ہیں کہ خرگوشوں کو آپ نے سیحت مند کیسے بنانا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے خرگوش روکے ڈیورمین کر لینی ہے یہ کمر پہ میں نے مہند اسے نشان لگانی ہے ڈیورمین کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے دو دن لگاتار آپ نے زنٹیل پلانے صبح و شام یہ چونکہ نیوزلین وائٹ ہے بہت بڑے سیس کی ہیں ایک ایک دو دو سیسی ایک ٹیمپے اور اس کے بعد آپ نے اور ایک آپ نے آئیورمینٹن کا انجیکشن لگانا ہے وہ بھی میں نے ان کو دو دو سیسی لگایا آپ کو ایک ایک سیسی رکمڑ کروں گا اس کے بعد بنگ کو توڑا سکایا وہ بھی کھیج میں ڈالا ایک ڈبے میں ہم پالک پتے جو نرم نرم سبزی کے پتے ہوں اور دوسرے بندے وہ میں گندم مکعی کا دلیا معمولی سا اس میں چوکر ڈالا ہے باقی خالص گندم اور مکعی ہے تھوڑا چونہ ڈال دیا اب اس کو سابس چارے سے پیچس لگے گا یہ یاد رکھنا تو ہم نے اس کو سکوریکس کا پانی فلائجل پر لگا سکتے ہیں پانی سکوریکس اور فلائجل کا لگا لیا یہ ابھی پانی پی رہی تھی تو یہ دوز اس کو جاری رکھیں یہ بہت موٹے ہو جائیں گے اور اس سیحت مند بھی ہو جائیں گے دس دن کے بعد آپ نے پھر اس کو دو دن ورمکس پلانا ہے صبح و شام ون ون سی سی ٹھیک ہے اور اگر فن بندہ زول ہے تو ہفتہ وہ پلائیں پھر ورمکس چھوڑ دیں ورمکس اور زینٹر کے دونوں کرج بھی کر لیں پھر اس کے بعد آپ فن بندہ زول کا بھی کر لیں تو اور بھی اچھی بات ہے تو اس طرح آپ کے خرگوش انتہائی سیحت مند ہو جائیں گے پرگنسی بھی کنسیو کریں گے ابھی دیکھو یہ کبھی گنم کا مکہی دلیا کھا رہے ہیں کبھی پالے کھا رہے ہیں کبھی سکی بنگ کھا رہے ہیں کبھی پانی پی رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ طریقہ کھا رہے ہیں کیونکہ یہ ہم نے بار بار کراس کرواتے تھے پرگنسی کنسیو نہیں کرتی تو یہ اس میں کچھ کمزوری کی وجوہات ہو سکتی ہیں